انگیر سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اب بات کریں گے امریکی معشت کے حوالے سے امریکہ کے کامورس ڈپارٹمنٹ نے نومبر دوہزار گیارہ کا معاشی ڈیٹا جاری کر دیا گزشتہ پانس ماہ کے نسبت سب سے زیادہ تجارتی خسارہ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ اہم وجہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت کے باعث درامدی بل میں اضافہ ہے تجارتی خسارہ سنتالیس اشاریہ آٹھ ارب ڈالر ہے جو کہ ماہرین کے اندازے کے مطابق 45 ارب ڈالر سے زیادہ ہے اور امریکہ میں درامدات ایک شریعت تین فیصد اضافے کے ساتھ دو سو پچیس اشاریہ چھ ارب ڈالر ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ مئی دوہزار گیارہ میں اب تک ہونے والی سب سے زیادہ درامدات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی عوام بیرون ملک مصنوعات پر زیادہ انحصار کر رہی ہیں اور غیر ملکی تیل پر زیادہ اخراجات کر رہی ہیں اور درامد شدہ تیل کی آسن قیمت جو ہے ایک سو دو اشاریہ پانچ سیفر ڈالر فی بیرل ہے جو کہ اکتوبر دوہزار گیارہ کے نسبت تین اشاریہ سات فیصد زیادہ ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ تیل کی قیمت کے ساتھ ساتھ درامدگی جو تیل کے حضم ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اگر برامدات کا جائزہ لیں تو برامدات میں متواتر دو ماہ سے کمی دیکھی جا رہی ہے جو کہ یورپ کے معاشی بہران کے اثرات کا نتیجہ بھی ہے اور مجموعی طور پر برامدات میں اشاریہ نو فیصد کمی کے ساتھ ایک سو ستتر اشاریہ آٹھ ارب ڈالر ریکارڈ کی گئی ہے امریکی ہوائی جہازوں گاڑیوں اور مشینوں کی برامدات میں خاطرخواہ کمی دیکھی گئی ہے اور امریکہ کی کل برامدات کا بیس فیصد حصہ یورپ خریدتا ہے اور یورپی مالیاتی بہران کے باعث امریکی مصنوعات کی مانگ میں کمی واقعہ بھی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یورپ کی جانے والی برامدات تقریباً چھ فیصد کمی ہوئی ہے اور امریکی برامدات میں کمی کا مطلب ہے کہ فیکٹری پیداوار میں کمی اور کمپنیوں کے منافع میں کمی اور موشد کی شرہ نمو جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے ناظرین ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماہرین موشد کے مطابق یورپی موالی کو برامدات میں کمی کا روشان جاری رکھا جا سکتا ہے اور دوہزار گیارہ کے گھر میں مینے میں تجارتی خسارہ جو ہے پچپن اشاریہ چار ارب ڈالر ہے جو کہ سلانہ ریٹ کے مطابق دوہزارہ دس کے خسارے سے گیارہ اشاریہ نو فیصد زیادہ ہے درامدات میں اضافہ سارفین کی بڑھتی ہوئی مانگ کو ظاہر بھی کرتا ہے جبکہ برامدات میں کمی حالیہ گلوبل معاشی سستروی کی علامت ہے اور ان تمام منفی علامت کے باعث اور برعکس نومبر کے دوران چائنہ کے ساتھ امریکی تجارتی خسارہ جو ہے چار اشاریہ تین فیصد کمی کے ساتھ چھبیس اشاریہ نو ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا ہے اور چین برامدگی میں بھی امریکی مصنوعات کی مالیت نو اشاریہ نو ارب ڈالر ہے جو کہ دسمبر دوہزار دس میں اب تک بلند ترین سطح ہے نومبر دوہزار گیارہ میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی جبکہ تجارتی ڈیٹا جاری رہا تو فینانچل مارکیٹوں نے معمولی رد عمل دیا بعض ماہرین کی رائے میں جس طرح دنیا یورپی مالیتی بہران سے لڑ رہی ہے اور ممکن ہے کہ اس کا کوئی واضح حال مل جائے اور دنیا کی محشت ایک دفعہ بہتری کی طرف دوبارہ سے گامزن ہو سکے ناظرین نے یہ تو امریکی محشت کا حال آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ساتھ ساتھ آپ کو مارکیٹ کی صورتحال بتاتے چلیں مارکیٹ اس وقت ناظرین بتاتے چلیں آپ کو کہ مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ ایک سو دو اشاریہ ساتھ ایک اضافے کے ساتھ ٹریڈ کرتی ہوئی ہم کی ایسی ہنڈرڈ جو ہے گیارہ ہزار دو سو پندرہ شاریہ چھے سیفر پر ٹریڈ کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے اور دو سو نوے کل کمپنیوں کے شیئرز میں آج کاروبار ہوا اٹھائیس میں انچینجڈ رہی ڈیکلائن سو میں ڈیکلائن آیا اور ایک سو باسٹھ میں جو ہے وہ اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا آپ ہمیں ای میل کرنا مت بولئے گا بزنس ہورائزن ایڈ دی ریٹ آف رویل نیوز ڈاٹر ٹی وی پر آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ نکے بار موسیقی موسیقی